آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکیلنگ کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ ہم کیسے ایک کیمپین کو سکیل کرتے ہیں اور کیسے ایک سکیلنگ کی کیمپین مندی ہے لاس ویڈیوز میں میں آپ کو ری ٹارگٹنگ کے بارے میں لوکالیک آڈینس ٹیسٹنگ کے بارے میں بدا تھا لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکیلنگ کے بارے میں بتاؤں ہوں کہ کیسے ہمارا جو فیس سکس ہے جس کو میں نے فیس 6 نام دیا ہے اس کو میں سکیل کر سکتا ہوں اور اپنی کیمپینز کو اور انکریز کر سکتا ہوں اور سیلز کو بہتر سے بہتر کر سکتا ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ سے وہ ڈسکنس کرنے والا ہوں اگر آپ نے اس ویڈیو کو اینٹ تک دیکھا تو میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں آپ سکیلنگی کیمپین کو اس ایٹس سمجھ جاؤں ہوئے کیونکہ سکیلنگی کیمپین بنتی کیسے اور کیسے ہم سکیل کسی بھی کیمپین کو سکیل کر سکتے ہیں تو بداؤٹ ویسٹی ہی نیٹائم فرس پوائنٹ ہمارا ہے فیس 6 جو ہمارا آخری سب سے بہترین کیمپین ہے جو ہماری بہترین کو بہترین بناتا ہے جس آرڈرز کو تو ہم نے کیا کرنا ہے سکیلنگ کیمپین فیس 6 ہمارا سکیلنگ کیمپین اب یہاں پر کیا ہے جیسا کہ میں نے لاز ویڈیوز میں بتایا تھا کیمپینز ہیں ہماری ABU چلیں گی لیکن یہاں پر ہماری CBU کیمپین چلیں گی اب یہ CBU کیمپینز کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں CBU کیمپینز ہمارے پاس کیمپین بجٹ اپٹیمائزیشن ہوتا ہے مطلب آپ نے کیمپین کے اوپر بجٹ کی اپٹیمائزیشن کرنی ہے وہاں پر آپ نے بجٹ رکھنا ہے اسی حساب سے آپ نے چینجز وغیرہ کرنی ہے تو یہ کیمپین بجٹ اپٹیمائزیشن کہلاتا ہے اب میں نے جیسا کہ آپ کو لاسٹ ویڈیو بجائے تھا چار ایڈ سیٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے کون سے دو انٹرس کے اور دو لوکالائک کے مطلب فائز سیپ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس چار ہونے چاہیے دو آپ نے انٹرس ٹیسٹ سے نکالے ہو ایڈ سیٹ اور دو ایڈ سیٹ آپ نے لوکالائک سے نکالے ہو جو ٹاپ اچھے پرفارمنس دے رہے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو فائز سکس میں مطلب فائز سکس میں لے کر آنا ہے اور فائز سکس میں جو چیزیں آپ کو بتانے والا ہوں آپ پیکٹیکلی بھی کر کے دکھاؤں گا وہ چیزیں آپ نے اپلائے کرنی ہے کیا کرنا ہے آپ نے بجٹ سی بیو پر آپ نے ٹین تھاؤزر روپیس پر ڈے رکھنا ہے اب یہ سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا زیادہ بجٹ پر ڈے جی ہاں کیوں کیونکہ بیسکلی اس فیس پر آپ کی آرڈرز بہت سارے آ رہے ہوں گے بہت زیادہ آ رہے ہوں گے تو آپ کو اتنی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ٹین تھاؤزر پر ڈے کیسے کروں گا میں بجٹ کیسے آپٹیمائزیشن کروں گا تو آپ نے یہ بجٹ اتنا رکھنا ہے اس کے بعد جیسا کہ میں آپ کو لاس ویڈیو بزایا تھا ایکسکلوڈ آل ویبسائٹ وزنٹرز ایکسکلوڈ آپ نے یہ سب چیزیں ایکسکلوڈ کرنی ہے ان لوگ کو آپ نے ایکسکلوڈ نہیں دکھانا which performs well from phase 2 اب phase 2 میں جو کریٹیز اچھے پرفارم کر رہے تھے جو کریٹیز آپ کو profitable ideal purchases دے رہے تھے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے simple as it is copy کرنا ہے اور وہ یہاں پر use کرنا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا for example آپ کی phase 2 میں ویڈیو اچھی پرفارم کر رہے تھے یا پھر post اچھی پرفارم کر رہے تھے اسی کو لے کر آپ نے یہاں پر اس کی result دینا ہے means وہ آپ نے اٹھانا ہے اور یہاں پر آپ نے as it is لگانا ہے اس ad set میں چاروں کے چاروں میں same to same creative لگیں گے then test for audience آپ نے یہ چاروں audience کو test کرنا ہے after every 3 to 4 days gradually increase by 15 to 20% on ad set which gives you best result اب جو ad set ان چاروں میں سے جو ad set آپ کو اچھا result دے رہا ہے اچھا performance دے رہا ہے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے scale کرنا ہے کیسے 15 to 20% means اگر اس کا budget کوئی بھی ہے اس کا 20% جتنا بھی بنتا ہے آپ نے وہ increase کرنا ہے یاد رکھئے کہ دوست آپ نے لگتار آدھا 50% 100% increase نہیں کرنا کیونکہ اس سے campaigns دوبارہ landing میں چلی جاتی ہیں اور آپ کی جو result آ رہے ہوتے ہیں وہ خراب ہونے لگتے ہیں تو 15 to 20% آپ نے increase کرنا ہے یہ ہوگی آپ کے phase 6 then آپ نے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے practically اس کو کیسے کرنا ہے میں نے پہلے سے ہی کچھ campaigns وغیرہ بنائی ہوئی ہیں اگر آپ دیکھنا چاہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ میں نے پہلے سے رکھا تاکہ آپ کو زیادہ time نہ ہو اور زیادہ اس میں آپ کا ویڈیو زیادہ لبی نہ ہو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہے phase campaign ہے اب اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے میں نے یہاں پر جو advantage ہو گیا ہے اب یہاں پر میں campaign budget optimization بھی کہتے ہیں یہاں پر آپ نے budget رکھنا ہے budget جتنے بھی تھے budget رکھتے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہو کہ budget section غائب ہو گیا ہے کیوں کیونکہ ہمیں cbo کا on کر دیا ہے اس لیے وہ یہاں پر غائب ہو گیا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو میں نے کتنے action بنائے چار action بنائے ایک interest one interest two look alike one look alike two جو اچھی perform کر رہی دی میری interest testing میں وہ یہاں پر رہ دی دونوں میں اس کے بعد پچھلی campaign میں جو look like اچھی perform کر رہی دی اور میں نے جو آپ کو بتایا تھا post video جو اچھی perform کر اچھی result دیں کیوں کیونکہ scaling ہو رہی ہے campaign کی campaign کو increase ہو رہی ہے campaign کی budget optimization اور orders آنے کی chances زیادہ ہیں یہ سب چیزیں آپ scale کر سکتے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور میں نے کچھ points بھی بتائے ہیں آپ نے ان points کو follow کر نا ہے تو آپ بھی help کریں گی انشاءاللہ آپ بھی help کریں گی آگے آنے والی ویڈیو میں آپ کو میں اور ٹیکنیس بتاؤں گا اور strategy بتاؤں گا کہ کیسے آپ campaigns کو اچھی طرح سے optimize کر سکتے ہو کیسے آپ پیسے کم لگا کر زیادہ سیادہ اچھے جنریٹ کر سکتے ہو امید ہے آپ کو نیکس ویڈیو میں خدا حافظ